اسلام علیکم میں فروق عظم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل یقیناً آپ اب آپ قریہ سے ہوں گے ایک نئی اپنیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں علامہ حافظ سعاد حسین رضوی آپ نے الیکٹرونک میڈیا پر ایک اہم ٹکرس اہم پیغام جاری کیا ہے جو مجودہ امپورٹنٹ حکومت ہے اس کے حوالے سے علامہ حافظ سعاد حسین رضوی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ایندہ پرٹرولی محسنوات کی قیمت میں اضافے پر حکومت کو ایک بار پھر سخت پیغام جاری کیا ہے اس سے پہلے بھی علامہ حافظ سعاد حسین رضوی نے حکومت کو وارنگ دی تھی کہ اگر پرٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں دس روپے بھی اضافہ کیا گیا تو ہم پیہ جام ہرتال کریں گے علامہ حافظ سعاد حسین رضوی کا مزید کہنا تھا کہ ملکی جو بنیادوں کو کھوکلا کرنے والے آج میں ہمارے سامنے ہیں اور مزید تبہائی کا بنبس کر رہے ہیں مطلب ان کا کہنا کہ مزید یہ مہنگائی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورے ملک کو آئی ایم ایف کے رحم مکرم پر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے پوری قوم کو مہنگائی اور بیرزگاری اور لاپنونیت کا سامنا ہے پی ڈی ایم کی حکومت جتنا عرصہ بھی اقتدار میں رہے گی اس کا نقصان ملک کو ہوگا مزید علامہ فرسان ریدیوی کا کہنا تھا کہ اب تو مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد میں شامل ارکان پارلیمنٹ بھی مہنگائی کے خلاف حکومت کو تنقید نشانہ بنا رہے ہیں مجودہ اور سب کا تمام حکمران نے ملجل کا ملک کو لوٹا جدادے بنائی اور پیسہ باہر بھیجا جس طرح پیٹرولیمنٹ سنویات سمیت ایشہ خردو نوش کی قیمت میں اضافہ ہوا اس سے عام عوام عام آدمی کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے یہ کہنا تھا علامہ فرسان ریدیوی کا ایک بار پھر حکومت کو سخت پیغام دینے کا مطلب کہ اگر مزید اس مہنگائی بڑھائی گئی یا پیٹرولیمنٹ مسلمات میں اضافہ کیے گئے تو ہم میدان لگانے کے لیے تیار بیٹے ہیں مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیو کر لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو جل جلی چینل کو سبگرائب کر لیں اور بلائک اینڈ کے بٹر پر کلک کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ